سمند کر دیا امران خان نے جنرل باجوا کو کہا ہے تو آپ کے خیال میں وہ آئیں گے ایک ماہ میں اس کیس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اور اگر جنرل باجوا آتے ہیں تو کیا امران خان کے خلاف ہی جائے گا یا کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں کہ کچھ امران خان کے حق میں چلی جائیں اور جنرل باجوا کے خلاف چلی جائیں میرا نہیں خیال میں میرا خیال میں جنرل باجوا آنے کو تیار ہے اگر جیک برانچ نے انہیں اجازت دی تو پھر وہ آ کر گوائی دے سکیں گے کیونکہ ان پر پابندی ہے لیکن اگر عدالت سمن کرے گی تو پھر جی ایس کیو بھی نہیں روک سکتا ہے ان کو دیکھیں ایک دفعہ توشہ خانہ میں نا عمران خان نے کہا تھا میں اپنے ملٹری سیکٹری کو گواہ کے طور پر بلاؤں گا اگلے دن بیان تو دے دیا لیکن اگلے دن گواہوں کے لسٹ میں وہ نام نہیں دیا اور وہ پھر اس سے بیک آؤٹ کر گئے تھے مجھے لگتا ہے یہ جنرل باجوا کے نام سے بھی بیک آؤٹ کر جائیں گے لیکن جنرل باجوا نے صحافیوں کو فون کر کے کہا ہے کہ میں جانے کے لیے نہیں نہیں لیکن مضامل صاحب اگر دیکھیں اب صحافی بھی جا رہے ہیں فائل ہو رہا ہے اس کی کورج ہو رہی ہے تو خیام صاحب کے بیانات بھی تو اب میڈیا پہ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ پھر کہتے ہیں تک ہو جانا چاہیے آپ کا کیوں وہ جو ملٹر صاحب ایک سوال سنیے گا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا میں اس ملک میں ہی رہوں گا میں ڈٹا رہوں گا تو آپ کے خیال میں اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا نہیں وہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ فوج مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے وہ سیاسی جماعتوں سے تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے اگر فوج ان سے صبح بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ سی وی لے کے گیٹ نمبر چار کے بار کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے ان کا کیا گل ہے فوج سے ایک ہی گل ہے کہ مجھے نکال دیا ہے اور کیا گل ہے وہ کہتے ہیں فوج میرے ساتھ کھڑی ہو جائے کیونکہ بغیر فوج کی مدد کے وہ اقتدار میں آنی چکتے ہیں ان کی کیا لڑائی ہے فوج کے ساتھ یہی لڑائی ہے نا کہ جنرل باجوہ نے مجھے نکال دیا مجھے جنرل آسم منیر میرا فون نہیں سنتے ہیں یا جو دوسرے جنرلوں کے گندے نام رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں کہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے صبح جرنیل ان کی بات سننے لگ جائیں لیکن صدور صاحبہ جیتنے اور حکومت بنانے کا جو ایک پرسپشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹرونگ ہے آپ سمجھتے ہیں وہ حقیقت کے قریب ہے اور کیا اسی لیے لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس فیلڈ نہیں ہے یا ان کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں دیکھیں یقیناً آئی الیکشن سے پہلے ایک ہوا بنتی ہے اور وہ ہوا ووٹر کے ذہن پر بہت اثر کرتی ہے جو پولز پر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے کہتے ہیں فلاں کے ہوا بن گئی تو وہ جیت کیا یہ پوری دنیا کے انتخابات میں ہوتی ہے مسلم لگ نون کو یہ اپنی ہوا وہ خود تو بنا نہیں سکتے تھے تھانکس ٹو بلاول بھٹو اور تھانکس ٹو پی ٹی آئی کے ہاتھ شو میں یہ کہہ 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 کہ وہ مسلم لگ نون کے لیے ہوا بن رہی ہے ہوا بن رہی ہے وہ مسلم لگ نون کی ہوا بنائی جا رہے ہیں جتنی بلاول صاحب نے مسلم لگ نون کے غبارے میں ہوا بری ہے جتنی یہ پنجوتہ صاحب جیسے دوست برتے ہیں روز اتنی تو مسلم لگ نون خود بھی اپنے غبارے میں ہوا نہیں بر سکتی تھی جتنے یہ ان کے لیے مسلم لگ نون کے لیے کام کر رہے ہیں اسی لیے نہ وہ بلاول کو جواب دیتے ہیں نہ ان کو جواب دیتے ہیں کیونکہ ان کی رائے ہے کہ یہ ان کا کام کر رہے ہیں اور یہ بوٹر کو سمجھا رہے ہیں کہ اگلی باری ان کی ہے ان کو کیسز میں ریلیف مل رہا ہے تو بات تو ہوگی ایک دن میں بیس بیس زمانتیں عمران خان کو بھی ملی ہیں اس سے ہوا بن گئی تھی عمران خان کی زمانت کیا ریلیف ہے بیس بیس زمانتیں رات گیارہ بجیدہ عدالتوں نے بیٹھ کے زمانتیں دیئے ہیں عمران خان کو زمانت کے وقت گوٹو سی یو کا عمران خان کو نیپ کی ریماند میں سے نکال کر باہر نکال کے چیف جسٹ پاکستان نے good to see you کہا ہے زمانت کیا ریلیف ہے میرے نکہ حال میں کہ اگر نواز شریف کو ایک زمانت ملنے سے باقی سیاسی جماعتوں کی ہوا نکل جاتی ہے تو پھر تو یہ کوئی مقابلہ ہی نہ ہوا کہ اگر وہ جس کو آپ نے دو ہزار دو میں الیکشن نہیں لڑنے دیا آٹھ میں نہیں لڑنے دیا اٹھارہ میں نہیں لڑنے دیا اٹھارہ میں بھی نہیں لڑنے دیا وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائے تو باقی سیاسی جماعتیں سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں جو آپ بات نہیں یہ سب آرگینک طریقے سے ہوگا یا جو ابھی آپ نے بات کیا اسی طریقے سے ہوگا جیسے کہ دو ہزار دو یا دو ہزار اٹھارہ میں نون لی کے خلاف ہوا تھا اور اگر سوروردی صاحب ویسے ہی ہوتا ہے تو پھر یہ الیکشن جویں اس پر سوالات نہیں اٹھیں گے پھر اس کی کیا کریڈیبلیٹی رہ جائے گی یہ law of the land ہے آپ نے قانون بدل لیں نااہلی کا آپ تب تو کہتے تھے مجھے بڑا پسند ہے نااہلی کا قانون اور یہ موجود ہونا چاہیے جب نااہلی کا قانون ملک میں موجود ہے تو پھر اس پر اتراز کیسا جب ساری جب بے نظیر بھٹو اس میں سے گزری ہیں جب نواز شریف اس میں سے گزری ہیں تو آج اگر عمران خان کو اس چکی میں سے گزرنا پڑ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سوری طور پر سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرہ پارٹی الیکشنز ہیں صرف انہی کے اوپر سوالات ہیں کہ ڈیر سال پہلے یہ الیکشنز ہوئے اور چند دن پہلے ان کو مسترد کیا گیا ہے اور بلے کا نشان جو ان کا تھا انتخابی اس کو بھی روکا ہوا ہے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کا انٹرو بھی سنا ہے یہ جو انٹرہ پارٹی الیکشنز ہیں یہ کوئی کمپیرٹیو انیلیسز کا کھیل نہیں ہے کیونکہ سب سیاسی جماعتوں کا آئین اور سب سیاسی جماعتوں کے قواعد ایک جیسے نہیں ہے ہر سیاسی جماعت کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے آئین اور اپنے رولز کے تحت اپنے الیکشن کرائے ٹھیک کو ملک میں ساری سیاسی جماعتوں کے انٹرہ پارٹی ایک قانون اور ایک قواعد کے تحت نہیں ہوتے لہذا آپ ایک دوسرے سے کمپیر کیسے کر سکتے ہیں جب ایک آئین نہیں ہے سب کا ایک قانون نہیں ہے ایک قواعد نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن کو جانچا پی ٹی آئی کے آئین اور قواعد کے مطابق جائے گا انہیں مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کے آئین اور قواعد کے مطابق نہیں جانچا جا سکتا تو یہ کمپیرٹیو انیلیسز کا تو کھیل نہیں ہے پی ٹی آئی نے اپنے آئین میں جو الیکشن کا طریقہ کار لکھا ہے الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ اس طریقہ کار کے مطابق یہ الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہیں خوف کیا تھا انٹرا پارٹی الیکچن سے اگر عمران خان نے گوھر خان کو نامدت کیا تھا تو اگر اکبر ایس بابر کاغذ جمع کرا بھی دیتے اگر یہ ووٹر لسٹیں جاری کر بھی دیتے اگر یہ ایک شیڈیول دیتے کہ نو بجے کاغذ جمع ہوں گے گیارہ بجے تک کاغذ جمع کرانے کی ٹائم ہے بارہ بجے سکروٹنی ہوگی تین بجے جو ہیں حتمی لسٹ لگائی جائے گی اور پھر تین بجے اعلان کر دیتے کہ جناب جو بلا مقابلہ ہو گئے تو ایک ڈیو پروسس آف لاؤ پورا ہو جاتا یہ جو پندرہ منٹ میں کرائیں گے تو پھر سب سوال اٹھائیں گے کہ یہ پندرہ منٹ میں کیسے ہے ان کے کرانے پر سوال اٹھا لیکن بات وہی تھی اب آپ نے خیر اس کو کلیر بھی کر دیا ہے کہ نونلی کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے وہ کتنے مختلف تھے اور سوروردی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نونلی ہو پیپلز پارٹی ہو جے ایو آئی ایف ہو سب جماعتوں میں ہی ہم نے دیکھا کہ جو انتخاب ہے وہ بلا مقابلہ ہوتا ہے نام نہات جو ووٹرز ہیں ان کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے فرد صرف یہ نا کہ وہ قابلے قبول ہوتے ہیں جیسے فردوس صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کرتا اور ان کے جو اس پر اعتراض تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نشیان ملے گا جی اس جو الیکشن کرایا ہے اس پر نہیں مل سکتا اگر ملے گا تو وہ ریائت ہوگی وہ غیر معمولی ریائت ہوگی الیکشن کمیشن کی ان کو نشان دینا قانون کے مطابق جس طرح کے بوگس انٹرا پارٹی الیکشن کرائے گئے ہیں اس پر یہ نشان نہیں مل سکتا یہ نشان ملے بلے کا تو کیوں نہیں چاہیں گے کہ اگر یہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرا دیں تو انہیں کیا مسئلہ ہے ان کو کیا خوف ہے کہ انہوں نے اگر اپنے آئین میں ایک الیکشن کا طریقہ کار لکھا ہے تو یہ اس کے مطابق کرا دیں ٹرانسپیرنٹ کرا دیں انہیں پر درامنٹ میں خود بھی نہیں چاہتی کہ بلے کا نشان ملے کیونکہ اگر بلے یہ نشان ملے گا تو یہ ویسے بھی الیکشن میں ہار جائیں گے آپ نے کہا نا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نے میں نے کہا اور میری یہ رائے ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے انٹرا پارٹی کرائے ہیں یہ خود اس کو متنازع رکھنا چاہتے ہیں داکہ کل کو سیاسی شہید بن سکیں اور کہیں کہ ہمیں تو نشان ہی نہیں ملا ہے دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ خود قانون کو یہ موقع دیتے ہیں کہ قانون آپ کے خلاف حرکت میں آئے اگر اس وقت ان کی اپنی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ بلے کا نشان نہیں لینا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اگر عمران خان نے نہیں لڑنا تو پھر بلے کا نشان بھی نہ ہو مطلب یہ کہ یہ الیکشن لڑیں گے تو مر جائیں گے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں دوسری طرف جو ایک پرسیپشن ہے نون لی کی جیت کا اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی سٹرانگ ہے وہ حقیقت کے قریب ہے تو وہ جو سرویز ہو رہے ہیں وہ کیا حقیقت پر مبدی نہیں ہے یا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو ریزرٹس ان سرویز کے آ رہے ہیں ٹوٹر تو پاکستان کے ووٹرز کا ترجمان نہیں ہے